دوہزار ساتھ میں میں جامعہ رحمانیہ یعنی جامعہ اللہ علیہ السلامیہ سے فراغت ہوئی میری اس کے بعد وہیں تعلیم کے دوران ہی مجھے یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے مجھے تدریس کا موقع مل گیا اور اس کے بعد پھر دو سال میں نے پڑھایا دوہزار نو میں میں حج بیت اللہ کے لیے جو ہے وہ میں روانہ ہوا تو خواہش تھی کہ میں مدینہ یونسٹی میں میرا داخلہ ہو تو انٹرویو دیا وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا اور میرا قبول ہو گیا میں وہاں تو دوہزار دس سے میں نے پھر اپنی مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے میں پھر مدینہ منورہ روانہ ہو گیا تو دوہزار ہترہ کے آخر میں میں مدینہ یونسٹی سے انگریجویٹ کیا اس کے بعد پھر واپس پاکستان آیا تو مگر یہاں ارجس ہی ہو پایا سال دو سال اس کے بعد پھر میں دوہزار بیس میں پھر عبئی میں ہفت ہو گیا تو حالیہ آج کل میں وہیں مقیم ہو اور امامت کے خدمات جانا جام دے رہا ہوں ہفت کر رہا تھا تو کیونکہ میں نے تقریبا کبھی بارہ سال کی ایج میں میں نے ہفت مکمل کر لیا تو اسی دوران مجھے یہ عرضہ لاحق ہوا تو اس کو کہلیں کہ نظر بد ہے یا کسی نظر لگی تھی یا کیا تو جب شروع میں بہت مسائل مجھے جو ہے نا ان سے دو ہونا پڑا شروع شروع میں تو میرے لئے ابھی تو پھر بھی کچھ میں بات چیت کر لیتا ہوں بہت زیادہ تھی اور ہر طرح سے اس کا میں نے والد صاحب نے فیملی نے ٹریٹمنٹ کا جو ہے نا وہ کروایا مختلف ڈاکٹر سے مختلف تو بس اللہ تعالیٰ کو منظور اسی طرح تھا تو الحمدللہ اب یہ ہے کہ میں عام قفتگو میں تو مجھے مشکلات پیش آتی ہیں لیکن الحمدللہ جب میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو اس میں ملدہ یہ قرآن کا اجازت کہہ لیں اس کو کہ میں تلاوت الحمدللہ آسانی سے کر لیتا ہوں پہلے ایسے تھا جب میں حضر میں پڑھتا تھا تھوڑا سا تو اس میں بھی پرابلم ہوتا تھا مجھے لیکن آہستہ ایسا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ پرابلم میری دور کی یعنی کم از کم جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو اس میں مجھے الحمدللہ لقنت ہی ہوتی تو میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ میری مشکل اور یہ میری جو ایک ابتلا ہے آزمائش ہے حلات کی طرف سے حلات اللہ اس کو اٹھا لیں تو لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ میں الحمدللہ تلاوت میں جب میں کرتا ہوں تو مجھے کسی قسم کی اکنت کا جو ہے نا وہ سامنے نہیں ہوتا آیات میں جو ہے نا وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن سلامنا حلقا لیسن شکریہ جاہat ان عمل Gmail بایا اس ích الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَادِ أَلَّا تَطَغَوْا فِي الْمِيزَادِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَادِ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ بِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّقْلُ ذَاتُ الْأَكْمَابِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْبِ وَالْغَيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَادِ وَالَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلِّكَ الْفَخَّارِ وَالْخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ تَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَادِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَوْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَادِ صَدقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اور سب ایسے میں ان دنوں دوبائی میں تھا تو چند دوستوں نے اکر کیا کہ یہاں ایک کمپیٹیشن ہوتا ہے تو اس میں آپ کو بھی انشاریک ہونا چاہیے تو وہ مجھے کسی دوست نے لنک بھیجا آن لائن میں نے وہ فارم فل کیا اور اپلائی کر دیا تو بات میں مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے اپلائی ہوا ہے تو مئی میں مجھے کسی نے میسیج کا کہا کہ کار سب یہ ایک میسیج آیا ہے مجھے عربی میں تو آپ ذرا مجھے یہ پڑھ کے بتائیے تو وہ میسیج میں کسی دوست کو میں پڑھ کے سخنا رہا ہوں تو مجھے اسی اثناء میں مجھے خیال آیا کہ اسی مسابقے میں اور اسی مقابلے میں میں نے بھی اپلائی کیا ہوا تو میں بھی چیک کروں مجھے بھی شاید میسیج آیا ہو تو میں نے بھی میسیج چیک کیا مجھے بھی انویٹیشن آیا ہوا تھا تو یعنی میرا بھی نام اس میں آ گیا تو مختصر یہ ہے کہ تین چار راؤن تھے اس مقابلے میں اور یہ دوبائی کے جو بادشاہ ہیں شیخ محمد بن راشد علی مکتوم وہ اس مقابلے کے ہرپرست ہیں تو ان کی زیرہ سے ہرپرستی یہ مقابلہ ہوتا ہے اور یہ چودوں سالانہ مقابلہ تھا اس میں مختلف کٹیگری تھی تو اس کٹیگری میں فیتو شباب یعنی ینگ جو ہے وہ کٹیگری میں تقریباً دو سو سے بھی زائد قرآن جو مختلف مقابلہ سے تعلق رکھنے والے تھے انہوں نے ارکت کی تو پہلی پوزیشن یو ای سے وہ بلونگ کرتے ہیں اور سیکنڈ پوزیشن میری پاکستان سے اور تیسری پوزیشن انگلہ دیش سے تھی تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ پوزیشن اور اس میں جو فرس پرائز تھا وہ تیس ہزار درم تھا سیکنڈ بیس اور تیسرا جو ہے وہ دس ہزار تو یہ تھی تھوڑی سی مختصر تفصیل موسیقی